اور پھر سے دشرت مانجی سرکیوں میں آیا جب ان پر ماؤنٹین مین مانجی فلم بڑی دشرت مانجی ایک بے مثال شخصیت ہیں ان کا نام اور شہرت ہے لیکن ان کے بیٹے آج بھی مزدوری کرتے ہیں ایسا حال بس ان کے بیٹے کو ہی نہیں ہیں بنیادی سویدھاؤں کے ابحاؤں میں دشرت مانجی کے گاؤں اور آس پاس کے گاؤں سے پلائن آج بھی لگتار جاری ہے پیش دشرت مانجی کے گاؤں سے ہمارے سموادہ تھا شیلیند مشری کی ریپورٹ ہمارے پیچھے جو آپ یہ راستہ دیکھ رہے ہیں بائیس ورسوں کی اتھک محنت کے بعد دشرت مانجی نے پہاڑ کا سینہ چیر کر اسے بنایا تھا اور یہاں پر ہم آئے ہوئے ہیں جاننے کے لیے کہ دشرت مانجی کے گاؤں میں اس وقت جمینی حالات کیا ہیں گیا زلے کے گہلاور گاؤں کے پاس پہاڑ کے سینے کو چیر تھا یہ راستہ دشرت مانجی کے حوصلوں کی داستان بھایا کرتا ہے یہ جنون کو حقیقت میں بدلنے کی کہانی ہے یہ حوصلوں کے آگے پہاڑ کے جھک جانے کی نشانی ہے یہ سڑک نہیں تحفہ ہے جو انوکھا کرنے کی لگن لیے لوگوں کو کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے دشرت مانجی اب پوری دنیا کے سامنے مثال بن چکے ہیں اپنے بھاگیرت پریاس سے انہوں نے انہونی کو خونی میں بدل ڈالا لیکن خود دشرت مانجی کے بیٹے بھاگیرت کا درد الگ ہی کہانی بیا کرتا ہے ہمارے ساتھ موجود ہے دشرت مانجی کے بیٹے بھاگیرت مانجی ہم ان سے بات کرتے ہیں آپ لوگوں کو سرکار سے مدد ملی ہوگی ایک سرکاری کمرہ ملا ہوا آپ کو گھر جو ہے کالونی اور آپ پتہ رہتے ہیں کہ جمین بھی ملے تھی جمین پر کبجہ ملا کیا؟ جمین ملا ایک اکر بامن ڈس میل اور پچاس پچاس ڈس میلے ایک جگہ ملا دشرت مانجی کے گاؤں میں آج بہت کچھ ہے مانجی کے سمارک سے لے کر اسپتال تک لیکن پہلے کے مقابلے گاؤں بھلے ہی بدلہ ہے حالات نہیں بدلے روٹی کے لیے پلائن کرنے کے لیے نوجوان آج بھی مجبور ہیں دشرت مانجی نے پہاڑ کاٹ کر راستہ تو بنا دیا لیکن گاؤں کے باشندوں کے سامنے سمسیاؤں کا پہاڑ آج بھی کھڑا ہے اکیلے ایک دشرت مانجی نے پتھروں کو نہیں پہاڑ کو کاٹ ڈالا لیکن ایک لمبا عرصہ بیچ جانے کے بعد بھی وکاس کی راہ میں اٹکے روڑے کو سرکاریں ابھی تک نہیں ہٹا پائی ہیں شلیندر مشر کی ریپورٹ ڈیڈی نیوز گیا بیہار